کہتے جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے لیکن بیوی حاملہ ہے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو طلاق نہ دی جائے اگر عورت ایام حیض میں ہو تو طلاق نہ دی جائے یہ نہیں کہ ہوگی نہیں اگر دے گا تو ہوگی یہ تو نہیں کہ گولی مارا تو طلاق والی کو گولی نہیں لگے گی حامل والے کو گولی نہیں لگے گی طلاق ہو گئی بھائی اور طلاق بھی اس نے تین دفعہ دی ہے تو تین طلاقیں ہو گئی جو دل کے مریض ہیں ان کے لئے ابو زبیب نے لکھا ہے یہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں ہم نواز کے بعد ساتھ دفعہ اور شگر کے لئے یہ ہے کہ زیتون کا جو خالص تیل ہے اس کے دو بڑے چمچے نہار مو پیئے صبح اور دو چمچے رات کو سوتے ہو رہے ہیں اگر عورتیں حرم میں موجود ہیں تو وہ جنادہ پڑھیں بالکل پڑھیں جنادہ پڑھنے کے لئے نہ آئے یہ نہیں کہ بیٹھی ہے تب بھی نہ پڑھیں رفعہ دین کے ساتھ بھی نماز ہوتی ہے رفعہ دین کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے جو بندہ خود بھی صاحبِ استطاعت ہے وہ ایجنٹ سے کہے کہ میں تمہیں اتنے بندے لا کے دیتا ہوں تو مجھے فری میں حج کرویں بلکل نجائز ہے یعنی تم بندے بیچتے ہو قرآن و حدیث کے نام پر انگوٹھے چومنا جو ہے بلکل نجائز ہے قرآن و حدیث کے نام پر حکم یہ ہے کہ یا ایوہ اللہین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ حضور کا نام آئے تو دروش شریف پڑھیں یہ نہیں کہا کہ انگوٹھے چومیں اور پھر کچھ اس پر بھی اللہ نے آپ کو حرم میں بٹھایا ہے غور کرویں کہ انگوٹھے تم اپنے چومتے ہو اور احسان محمد مصطفیٰ پر ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی بھئی یا تو تم جو نام لے حضور کا اس کو چومو نہ کہ اپنے انگوٹھے چومو بلکل نجائز ہے اور بدت ہے صفا مروہ دوڑتے ہوئے مجھے پشاب کا تقاضہ ہو گیا تین چکروں کے بعد میں گیا میں نے پھر وضو بنایا پھر آگے باقی شروع کیا ٹھیک ہو گیا میں بڑی والدہ کے ساتھ آیا ہوں عمرے کے لیے مطاب میں نیہ میں دیتے تو میں احرام کی چادر پہن کے ان کو لے جاؤں تو لے جاؤں میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور میری اولادیں نرینہ بھی نہیں ہے بھئی شفا کے لیے تو سب سے بڑا علاج صورت فاتحہ ہے کہ ہر نماز کے بعد خود صورت فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کرو اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا یا حج کیا اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتا ہے اگر عمرے کے بعد اس نے سر پہ ٹک لگائے ہیں تو دم ہے اگر چوتھا حصہ بالوں کا کٹ گیا ہے تو دم نہیں ہے جس پر دم لازم ہے وہ بالک بھی ہو اور صاحب نصاب بھی نہ ہو بارہ دیا ہے کہ اس پر دم تو ہو گئی بالک نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہو گی بالک ہے دم پڑ گئی ایک لڑکے نے اپنی حاملہ بیوی کو تین طلاقوں تین طلاقیں ہو گئیں نماز میں بعض لوگ سلام پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ بھی بیچارے اپنے دماغی کمزوری کے لیے پڑھتے ہیں یا قوی یا قوی یا اللہ کا نام لے کے تو کوئی اسی بات نہیں ہمارے قصبے کے علماء نے شادی پر یہ ڈھول دمک کے بنا کر دی ہیں ٹھیک کیا ہے میت کی تدفین کے بعد اگر وہاں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگے کوئی حرج نہیں قبر پہ جنازہ پڑھے تب بھی جہد ہے خواتین نے اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر مسجد عائشہ سے عرام بانیں یا جیرانہ سے بانیں ایک آدمی پاکستان سے آیا عرام باندھنا بھول گیا پھر جدے سے آگے عرام باندھا دم تو پڑ گئی کیونکہ میکات گزر گیا میرا بانجا ریاض سے آ رہا ہے یا تو ریاض سے ہی احرام باندھ گیا ہے یا جب طائف آ جائے تو میکات سے احرام باندھ رہے ہیں تحجت کی نماز کے لیے سونا شرط ہے کوئی شرط نہیں ابھی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے بھی پہلے اگر تم تحجت پڑھ رہو تو جائز ہے افضل یہ ہے کہ آخر رات میں پڑھیں حرم شریف میں بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول و لا قوت worldwide اللہ 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 یہ پڑھ کریں کہتا ہے کہ ہم کمائی بھی اچھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر والے ہماری شادی جلدی کرنا ہے چھوڑ دو پھر خود کریں گے کہو جی جب میں کماتا تھا تو اپنے میرا کون سا کام کیا ہے تم نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتا انشاءاللہ آٹھ دن میں ٹھیک ہو جائیں گے وہ اسی لئے نہیں کرتے کہ کمانے والا تو بیوی کے ساتھ چلا جائے گا پھر ہم کیا کریں گے ہم دونوں میں بیوی نے تواف کر لیا لیکن صفا مروانی دورے کمرے میں چلے گئے دم پڑ گئی دونوں پر الگ الگ دوسرا عمرہ آدھا کرنے کے بعد سر پہ تھوڑے بال رہ گئے ہیں اس طرح پھر ہوئے ہیں نہیں پھر آئے تو دم رہ گئے گی بارہ اگر بال چھوٹے ہوں تو اس پر اس طرح پھروانا ضروری ہے عورتیں اگر تواف کے دوران پردہ نہ کریں تواف تو ہو جائے گا لیکن گناہ تو ہائے نہیں اور اپنے خامن کے بغیر بھی ہو جاتا ہے لیکن خامن ساتھ ہو تو اچھی بات ہے نفلی طواب میں کندہ نہیں کھولا جاتا ہے کندہ کھولا جاتا ہے جب عمرہ کرنا ہو جب صفا دورنی ہو بوسہ دینا سنت ہے کہ حضور نے بوسہ دیا ہے اس سے بڑی دلیل اور سنت کیا ہو سکتی ہے لیکن نہ دے سکے رش کی وجہ سے تو اشارہ کریں کاروبار دن بہ دن خراب ہو رہا ہے استغفار زیادہ پڑھو اگر رابسی پر مدینہ منورہ سے اعرام باندھا ہوا ہے بس کا سفر ہے لمبا سفر ہے سر بھی محسوس ہوئی تو سر پہ کپڑا باندھا بارحال باندھ میں اتار بھی آہوگا لازمی بات ہے تو وہ کچھ خیرات کرتے دس بیس لیات ظالم آدمی ہے وہ ہماری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو آپ اللہ کے آگے دو رکعات پڑھ کے دعا بھی کیا کریں اور حسبن اللہ و نعم الوکیم کم از کم پانچ سو دفعہ پڑھا کریں دورانے تواب ہر چکر بے بیٹھ جائے پھر قرآن پڑھ جائے ایسا نہیں ہے ایسے بیٹھ کے دم لے لے یہ نہیں کہ پھر قرآن پڑھتا رہے پھر اٹھ کے ایک چکر کر لے پھر قرآن شریف پڑھنا شروع کرتا ہے یہ نہیں عمر والا اپنے حل خود کر سکتا ہے اگر نماز جنادہ کی دعا نہ آتی ہو تو بس اللہم اغفر ہم اللہم اغفر ہم بس ایک لذیات کرتا ہے اگر ہم مکہ سے احرام باندھ رہیں یا چادریں باندھ رہیں پھر جیرانہ جا کے مسجد عیشہ جا کے دو رکعات پڑھ کے نیت کر ٹھیک ہے اصل احرام تو اس وقت ہوگا جب نیت کروگے صرف چادریں باندھنے سے دیرام نہیں ہو جاتا دعوتِ تبلیغ کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر صحیح اخلاص سے کوئی جماعت کام کر رہی ہے تو یہی تبلیغی جماعت ہے جس کی وجہ سے لکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں بیوی بچے بیمار ہیں کہتے ہیں جادو ہے تو صورت البقرہ اپنے گھر میں روزانہ پڑھا کرو سارے پڑھو تو انشاءاللہ جلدی نکل جائیں گے دم کا معنی ہوتا ہے ایک دم بایا ایک بکر آیا ایک بکری دینا میرا عمرہ ہو چکا ہے ویسے چادریں پہنے کے حرام کروں دیکھو بھئی میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جائز ہے لیکن مجبوری ہو تو ٹھیک ہے اسلام میں حاکم کی شرائط یہ ہیں کہ وہ اللہ کے قرآن کو نافذ کرے جن کو اللہ تبارک و تعالی حکومت دے تو وہ کیا کریں اللہ کے دین کو مضبوط کریں اور عمر بالماروخ اور نہ ہے بالمبر کر کریں بار آلیہ ہے کہتا ہے کہ اسلامی ملکوں میں جتنے بادشاہ ہے وہ ان صفتوں کے حامل ہے تو ریایہ کون سے صفتوں کے حامل ہے ان صفتوں پر اگر عمل ہوتا تھا تو ریایہ بھی تو صحابہ ہوتے تھے تابعین ہوتے تھے جب تم رہی آیا ہو تو ہاکم اسی طرح کے ہوں گے اگر ہم عمرہ کر کے حضور کے نام حدیعہ کریں کوئی حضی نہیں صحابہ کے نام تب بھی جائز ہے بار آل دوسرے دن میں نے عمرہ کیا بال چھوٹے تھے بال نہیں کٹوائے اور بغیر بال کٹوائے غسل کر کے میں نے عمرہ کھول لیا دم پڑ گئی فوٹو یا ویڈیو سب نجائز ہے حرم کے سہن میں اگر صفے ملی ہوئی ہیں بالکل جماعت کی صفاہ ملے گا پتہ نہیں ہے کیا لکھایا آپ مجھے نہیں سمجھا تھا صفاہ مرمہ میں اگر وضو نہیں رہا پھر بھی صفاہ ہو جائے گی آپ کا درس ہفتے میں کتنے دن ہوتا ہے بھی چار دن ہوتا ہے ہفتہ اتوار سوموار بنگل بننے آج پھر دو دن جو ہے وہ ایک شیخ کا درس ہوگا پھر جمعہ کو شٹی ہوگی پھر ہفتے کو پھر میرا درس ہوگا انشاءاللہ عمرے کے بعد احرام کو دھونا کوئی ضروری نہیں کمرہ کرنے سے احرام بریت ہو گیا ہے کوئی ضرور نہیں ہے دھونے کی میدے میں تکلیف ہے اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائیں ہمارے پاس تو بھئی وہی ایک ہی وضیفہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے کہ صورت فاتحہ جو ہے یہ شافیہ ہے یہ شفاء ہے اسی کو تم خود سات دفعہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پانی پیا کرو کہتا ہے جی کہ مسلورات کے لیے تواف کے اوقات الگ کر دیے جائیں اسی اوقات میں مردوں نے اگر ائر پوٹ جانا ہو پھر کیا کریں اپنے اقل نظر آیا کرو یہاں بھی علماء رہتے ہیں انہیں بڑی کوشش کے کوئی حل نہیں یہی رہے گا جہاں چل رہا ہے حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا عورتیں مرد کٹھے تواف کرتے ہیں صرف احتیاط یہ ہوتی تھی کہ عورتیں بہر بہر چل کے تواف کرتے ہیں ایک دن میں آدمی کتنے تواف کر سکتا ہے جتنی حمد ہو عبادت ہے نفلی جتنے تواف کر سکتے ہو کرو اللہ قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیح العلیم وتبالینا انکا انتا تواب الرحیم اللہم نور وجوہنا بنور الایمان نور قلوبنا بنور الرفان اللہم مرزقنا علوم الاحادیث والقرآن اللہم مثبتنا على الایمان اللہم مرزقنا حسن الختام یا اللہ تمام لوگوں کے حاضری منذور فرما یا اللہ ہر مسلمان کو نمازی بنا یا اللہ اپنے دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ حضور کی محبت نصیب فرما صحابہ اہلِ بیعت کی محبت نصیب فرما علماء اولیاء کی محبت نصیب فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نیاتا بغیر مانگیتا فرما اللہم انہا نسألوک من الخیر کل عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہو ما علم نعلم اللہم انہا نسألوک من خیر ما سآلک نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انہا نعوذبک من شر مستعازاک منہو نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذہ دیتنا وحبلنا من لدنک رحمہ انکا انت الواب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرط اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم مسترنا بسترک الجمیل اللہم مستر اوراتنا آمن لوعاتنا خفف لوعاتنا صلی اللہ تعالی علیہ خیر قلقی سیدنا محمد وعلا آلہی وآسحابہی اجمعہین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم